ہی فرنڈز وقت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپینشن پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہو سکول ٹیلز سیریز کے سیکنڈ اپیسوڈ کو جس کا نام ونج فل سپیل ہے تو چلیے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے بھی شروع کرتے ہیں اس ریکیپ کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی سیکنڈ اپیسوڈ کی شروعات ہمیں کول سے دکھائی جاتی ہے جہاں ہم ایک لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں جس کی موت ہو جاتی ہے اور اس لڑکی کا نام ہمیں من سے بتایا جاتا ہے اور دوسری صبح سارے ہائی سکول کے سٹریڈنٹ اس لڑکی کی لاشتی کافی حیران ہے کیونکہ اس کی ڈیٹ پوڈی کی حالت کافی خراب ہے جسے وہ لوگ لائف سٹریم کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں جس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا ایٹھی بھی ماننا ہے کہ من کو کسی طرح کا سائیکوٹیک بریکڈاؤں ہو گیا تھا یعنی کہ منٹل بریکڈاؤں ہو گیا تھا جس قارن سے میبھی اس نے سوسائٹ کیا ہوگا یا پھر اسے کسی طریقے کا کالا شراب ملا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منٹس کے کلاس میں جس کا نام پلانگ ہے اس نے کسی طرح کا سپیل اس پر کیا تھا اور اس کے دوسرے ہی دن منٹس کی دیتھ ہو گئی جس کے بعد ہم پلانگ کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنا فیک کنڈولنس یا فیک دکھ بتاتے ہوئے سوشل میڈیا پر منٹس کے لئے ایک میسیج بوٹس کرتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم اسے منٹ کے نام کو رب کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں جسے اس نے اپنے فیٹ کے باٹم پر لکھا تھا اور وہ وہاں سے نکل اپنے کلاس میڈ بوئی سے جا کر ملتی ہے جس پر اسے کرش ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ سکول کے لئے کسی طرح کا ہارڈر پلیٹ آیار کر رہے ہیں جس کی سکرپ لکھنے کا کام پلانگ کو دیا گیا ہے اور بوئی اس پلیٹ کو ٹائریک کرنے والا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم ان دونوں کی بیچ ایک پونٹ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اسی دوران پلانگ کو بوئی کے فون پر ایک لڑکی کا فون آتا ہے جس قرارن وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور سکول کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انکاؤنٹر اسی لڑکی سے ہوتا ہے جس کی فوٹو اس نے بوئی کے فون میں دیکھی تھی جس کا نام جینی ہے اور وہ پلانگ کو یہی پوچھ رہی ہے کہ کیا اسے بوئی کے لئے فیلیس ہے جس کا جواب پلانگ نہیں دیتی ہے لیکن اسے کے ساتھ جینی اسے یہ ریویل کرتی ہے کہ بوئی اب وہ کافی سمجھ سے ایک ساتھ ہے اور وہ ساری بات سن پلانگ کافی ناراض ہو رہتی ہے جس قرارن سے وہ بوئی کے فون اور ٹیکس تک کو ریپلائن نہیں دیتی اور جینی اسے یہی تاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی بوئی فرن کو چرانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جینی اس لڑکی منٹس کی بیس فریند تھی اور جیلس سے بھرے ہوئی پلانگ بہا سے نکل سکول کی سٹور روم میں آتی ہے جہاں اسے ایک دراؤن ہی آواز سنائے دیتی ہے جو اسے خود کی چرف بلا رہی ہوتی ہے اور اس آواز کا پیچھا کر اس کا ہاتھ اسی سٹوریج روم کی روف پر پڑتا ہے جہاں اسے یہ عجیب سا باکس ملتا ہے جس میں اسے کافی ساری فوٹوز اور ایک چتھی ملتی ہے جس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کسی کو گرز کرنا ہے یا پھر شراب دینا ہے تو اس کے لئے تمہیں اس شخص کا نام اپنے فوٹ کے باٹم پر لکھنا ہوگا اور جیسا اس چٹی میں لکھا ہے اس انسٹرکشن کو اگر آپ فالو کروگے تو اس کی مدد سے آپ سامنے والے شخص کو گرز کر سکتے ہو جس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلانگ انہی سارے انسٹرکشن کو یوز کر جنہی کو گرز کرتی ہے جس کارن سے اسے باریک سے باریک چیز سنائی دیتی ہے اور جنہی پریشان ہو کر اپنے گھر آ جاتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم بائی کو دیکھ سکتے ہیں جو پلانگ کو دھونتا ہوا سٹوریج روم میں پہنچا ہے جہاں پلانگ اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ اسے اسی لئے اگنور کر رہی تھی کیونکہ جنہی نے اسے بتایا ہے کہ وہ اس کا بائی فرنڈ ہے لیکن بائی اسے یہی بتاتا ہے کہ جنہی اس کی گرر فرنڈ نہیں بلکہ اس کی کزن ہے اور اسے لوگوں کو پریشان کرنا کافی پسند ہے اور اس مسندسٹیننگ کو ختم کرنے کے بعد وہ لوگ پلنگ کے گھر جاتے ہیں جہاں ہم ان دوروں کو کافی کلوز دیکھ سکتے ہیں لیکن اسی دوران بائی پلنگ کے فٹ پر جنہی کا نام دیکھ لیتا ہے جس کاراں وہ کافی پینک ہو جاتا ہے اور اسی ان ساری چیزوں کی ایکسپلینیشنز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسے جنہی کا کال آتا ہے اور وہ اسے جل سے جل سے جل سے اس کی مدد کرنے کے لئے گھر بلا رہی ہوتی ہے جو بات سن بائی وہاں سے نکلتا تو ہے لیکن ہم جنہی کو دیکھ سکتے ہیں جو لائف سٹریم پر بیٹھی ہے اور اس نے اس کرس کے قارن خود کی جان دی دی جو دیکھ پلنگ کافی پریشان ہے اور کافی گلدی بھی محسوس کر رہی ہے جس کی ساتھ ساتھ وہ اپنے پیر پر لکھے ہوئے جنہی کے نام کو بھی مٹانے کی کوشش کرتی ہے جس سے کہ وہ کرس ختم ہو جائے لیکن ایسا ہوا نہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جنہی کی موت ہو جگی ہے اور جب وہ ان ساری چیزوں سے پریشان ہو کر سونے کے لئے جاتی ہے تو پھر سے اسے وہی ڈراؤں نے آواز سنائی دیتی ہے جس کی ساتھ ساتھ وہ اپنے پیر میں خودی کا نام دیکھ سکتی ہے جس کے بعد اسے یہ یاد آتا ہے کہ اگر کرس تمہاری طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اسے ختم کرنے کے لئے تمہیں اس باکس کو جلانا ہوگا جس قرم سے پرنگ یہ ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ سکول جا کر اس باکس کو جلا دے گی لیکن وہاں جاتے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پین میں عجیب طریقے کی چیز فارم ہو رہی ہے جو فیز جیسی دکھ رہی ہے اور وہ دھیری دھیری کر بڑھ رہی ہے اور جیسے ہی وہ اس روم میں پہنچتی ہیں تو وہ اس باکس تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایویل سپیرٹ اس کی طرف بڑھ رہی ہے جو دکھنے میں جینی جیسی ہی ہے جسے وہ مافی مانگ رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ چیز کام نہیں کرتی تو وہ اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے جس میں بھی وہ ناکامیاب ہوتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جینی جیسی دیکھنے والی ایول سپیرٹ اس کے پیر میں ہاتھ دال کسی طرح کی چیز کو اس میں اسے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس گھر سے خود کو آزاد کرنے کے لیے پلنگ یہ ریسائر کرتی ہے کہ وہ اپنا پیر ہی کاٹ دے گی جس کارم سے وہ بیہوش ہو جاتی ہے اور دوسری صبح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سکول میں کافی سارے خون کے نشان دیکھ اس ٹوریم کی طرف کو یہاں پہنچا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ پلنگ کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد ہم ٹھیک منٹ کی طرح سبھی لوگوں کو پلنگ کے بحاف میں کندلنز دکھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن اسے کے ساتھ ہم بوئی کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹرپلنگ کو کھو کر کافی دکھی ہے لیکن اسے کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بوئی ہی وہ شخص ہے جس نے پلنگ پر وہ سپیل کیا تھا جس کارن وہ اپنی بہن جینی کا بدلہ لے سکی ہم بات کریں بوئی کو اس پیل کے بارے میں یا پھر اس کرس کے بارے میں کیسے پتا تو ہم نے دیکھا تھا کہ پلنگ کو ڈھونتے ہوئے بوئی اسی سٹور روم میں آپ پہنچا تھا لیکن پلنگ کے وہاں سے جانے کے بعد بوئی کو وہی دراؤنی آواز سنائی دی جسے اسے اس بوکس کا پتا چلا اور اسی کارن سے اسے پلنگ پر شک ہونے لگا تب جب اس نے اس کے پیر پر اس کی بہن کا نام دیکھا اور اس کرس کی بات کریں تو لوگوں کا ماننا ہے اس کرس کو کسی سینئر سٹوڈنٹ نے اپنے کلاس فیلوس کو مارنے کے لیے بنایا تھا وہ بھی خود کو مارنے سے پہلے اور یہاں پر سکول ٹیلز سیریز کا ہی سیکنڈ بیسور کا ریکیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اگر آپ کو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز ای سیریز کی ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ مووی سٹوک مووی ایکسپیننس چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دن پاہو تل دن پاہو